السلام علیکم دوستو آج ہم پاکستان کے عظیم ترین اداکار ندیم بیک کے بارے میں بات کریں گے جو پانچ دہائیوں سے انڈسٹری پر راج کر رہے ہیں جن کی شخصیت سے بچہ بچہ واقف ہے یہی نہیں بلکہ پوری دنیا واقف ہے آج ہم ان کے بارے میں مزید جانیں گے ندیم صاحب کا اصل نام مرزا نظیر بیگ ہے انیس جولائی انیس سو اکتالی کو انڈیا میں پیدا ہوئے ہیدراباد دکن میں ازادی کے بعد آپ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے خوبصورت شہر کراچی میں قیام پذیر ہوئے اور اپنی تعلیم بھی کراچی میں مکمل کی آپ کو کالج لائف سے ہی گلوکاری کا بہت شوق تھا اکثر محفلوں اور پرگرامے میں گایا کرتے تھے اس کے بعد آپ بنگلہ دیش چلے گئے وہیں سے فلموں میں گلوکاری کا آغاز کیا ان میں ایک کا نام یہ ہے یہ ہے کراچی اور سہرا یہ دونوں فلمیں کسی وجہ سے مکمل نہ ہو سکی پھر ہدایتکار احتشام نے آپ کو ہیرو کے لیے مجبور کیا آپ بہت اسرار پر آپ مان گئے اس طرح آپ کی پہلی فلم تھی چکوری اس فلم کی کامیابی نے آپ کو سٹار بنا دیا اس کے بعد آپ کی دوسری فلم شبنم کے ساتھ آئی تم میرے ہو یہ فلم زبردست ہٹ ہوئی ان کے مزید ہٹ فلموں کے نام سنگ دل بہن بھائی انیس سو اٹھارٹ میں ریلیز ہوئی آنسو جو انیس سو اکتر میں ریلیز ہوئی دل لگی انیس سو چوہتر میں ریلیز ہوئی فلم آئینہ جو انیس سو ستتر میں ریلیز ہوئی فلم زندگی جو انیس سو اٹھارٹ میں ریلیز ہوئی اداکر بابرہ شریف کے ساتھ فلم مکڑا کو بہت پذیرائی ملی بہت لوگوں نے یہ فلم اور اس جوڑی کو پسند کیا آپ نے انڈسٹری کو دو سو پچاس کے قریب ہٹ فلمیں دی ہیں بات کو ختم کرتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا میرا وی ٹی وی کو ضرور سکرائب کریں خدا حافظ